بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزیدہ ناشتہ بنا رہے ہیں آج ہم ترکش ایک بریک فاسٹ بنا رہے ہیں وہ بھی ایک منٹ میں چلے اب بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے تین ٹیبل سپون دہی لیا ہے دہی آپ جب بھی لیں اس کو گاڑا لینا ہے اگر آپ کے پاس پتلہ دہی ہو تو آپ ملمن کے کپڑے میں رہ کے اس کو کسی جگہ پہ لٹکا دیں تو اس کا پانی نکل جائے گا ایسا گاڑا دہی آپ کے پاس تیار ہو جائے گا سب سے پہلے دہی کے اندر ہم کالی مرچ وان فور ٹی سپون ڈالیں گے زیرہ پسا ہوا وان فور ٹی سپون تھوڑی سی کشمیری مرچ تھوڑا سا سبج دنیا یہ دو کلیاں میں نے لیسن کیلئے اس کو ہم کرش کر لیں گے بریق والے گریٹر کے ساتھ آپ نے اس کو کرش کرنا ہے اس کو میکس کار دیں گے اور نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے مطابق اس کو بھی میکس کار دیں گے دو ٹی سپون اولیو آئل میں نے لیا ہے اس کے اندر سبج مرچ ایک اس کو بریق فائن چاپ کر لیا یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا سبج دنیا اور اس کو میکس کر دیں گے ہم فرائی پین کے اندر گی ڈالیں گے اس ریسپی میں مکھن کا جوز ہوتا ہے میرے پاس مکھن اس ٹائم نہیں ہے اس لئے میں اس کے اندر گی ڈال رہی ہوں آپ گی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا فلیور بہت ہی مزے کارتا ہے آئل گرم ہو گیا اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون کٹی ہی لال مرچ اور کشمیری لال مرچ یہ بھی تھوڑی سی یہ ڈال دیں گے اور اس کو میکس کر دیں گے بس ایک منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے یہ اچھے سے بھون گئی ہے اب ہم ٹولے کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ایک سیٹ پہ رکھیں گے اب فرائی پین کے اندر ایک چمچگی ڈالیں گے اب فرائی پین کے اندر انڈے ڈالیں گے اور ان کو فرائی کریں گے اب ہم پلیٹ کے اندر پہلے دہی جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے یہ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیں اور جو ہم نے مرچیں گی میں ڈال کے پکا کے رکھیں گے میں یہ ڈال دیں گے اب سبس میر چورتیں ڈال دیں گے اب اس کے اوپر پھر ہم سبس میر چورتنیاں ڈال دیں گے اب اس کے اوپر پھر ہم سبس میر چورتنیاں ڈال دیں گے ای ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ترکش ایگ بریک فاست بلکل ریڈی ہو گیا اس کو ایک سے دو منٹ لگے ہیں ریڈی ہونے میں جب بھی آپ کے پاس کم ٹائم ہو ناشتہ بنانے میں تو آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ